ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل حکیم جی رحمانی پر امید کرتا ہوں سبھی حضرات خریت سے ہوں گے دوستو آج آپ کے خدمت میں ایک ایسا بہترین اثردار اور آسان نسکہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ ان لوگوں کے لئے بہت خاصے جو کہتے ہیں کہ بس ایک بار ہو گیا اس کے بعد چھٹی ہفتے ہفتے تک بیوی کے پاس نہیں جاتے کئی کئی دن ہو جاتے ہیں بیوی بھی پریشان رہتی ہے خود بھی پریشان رہتے ہیں دوبارہ جین ہی نہیں کرتا تو یہ ان لوگوں کے لئے ہے ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ تبھی جی کرے گا چار بار بھی کر لوگے تو عضو میں سختی رہے گی جوش رہے گا اور من بھی کرے گا دیکھیں دوستو میری کوشش ہمیشہ تو یہی رہی ہے کہ میں کوئی بھی چیز ایک سپیشل بیماری کے لئے سپیشل نسکہ آپ کو دوں جیسے سگر پتن کے لئے کوئی سپیشل نسکہ آپ کو دوں سختی کے لئے کوئی سپیشل نسکہ آپ کو دوں ٹائمنگ کے لئے کوئی آپ کو سپیشل دوں تو یہ سپیشل نسکہ ان لوگوں کے لئے ہے جو ایک بار کرنے کے بعد جن کا منی ہی نہیں کرتا کرنا کیا ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی ضرور دبائے جس سے آپ کو ہماری سبھی ویڈیو کے اپ ڈیٹس اور نوٹفیکشن باوقت ملتے رہیں گے ساتھی آپ سے گزارش ہے کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اپنے مستند حکیم سے ضرور اپنے مزاز کا چیک اپ کرا لیں کیونکہ مزاز کا چیک اپ کرانا ضروری ہے ہر کسی کا مزاز الگ ہوتا ہے ہر نسکی کا مزاز الگ ہوتا ہے کچھ پریز جو آپ کو اس میں لازمی کرنے ہوتے ہیں زیادہ کچھ نہیں جیسے کھٹی چیزیں مسالے دار چیزیں تلی بھونی چیزیں فاشت فود گولڈ رنگ بیڑی سگریٹ گھٹکا تمباکو اکیرہ ان سے دوریا بنانے کیونکہ یہ ہمارے نظام حضم کو خراب کرتی ہیں اور جن لوگوں کا نظام حضم خراب رہتا ہے پھر کوئی بھی دوہ کوئی بھی نسکہ ان پر پوری طرح اثر نہیں کر پاتا تو اس لیے ان سے دوریا ضرور بنائیں ساتھی جم جائے جاؤگنگ کریں کسی بھی طرح کی ایکسرائز آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ایکسرائز کرنے سے ہمارا بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہتا ہے اور خون جسم کے سبھی حصوں تک پہنچتا ہے وہاں تک بھی پہنچتا ہے جہاں تک آپ سوچ نہیں سکتے جس سے ہماری مادہ منی بنتی ہے اور گھاڑی بھی ہوتی ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹائمنگ میں اضافہ ہوتا ہے دوستو اب چلتے ہیں نسکے کی جانب نسکے میں آپ نے لینی ہے پانچ چیزیں آپ لکھ لیں نوٹ کر لیں بہت اچھے سے بہت آنی آپ کو پنساری کی دھکان سے مل جائیں گی کالی مسلی لے لیں آپ تیز گرام سونٹ لے لیں تیز گرام جسے سوکھا ہوا ادرگ بھی کہتے ہیں اشوگندہ لے لیں تیز گرام اٹنگن کے بیج لے لیں تیز گرام اور ستاور لے لیں تیز گرام ان پانچوں چیزوں کو کوٹ کر پیس کر باریک پاورڈر تیار کر لیں اور اس کے بعد ہم بستری سے ایک یا جیڑ گھنٹہ پہلے پانچ گرام ایک چمچ پاورڈر آپ کھا لیں اور اس کے ترنت بعد آپ گنگنا نیوائی گرم دودھ لے لیں یہ تو ہو گیا ہم بستری کا نسکہ اب پرمنینٹ فائدے کے لیے سنیے ایک مہینہ آپ اسے استعمال کیجئے روز رات میں اسے پانچ گرام دودھ کے ساتھ آپ استعمال کیجئے پندرہ دن کے بعد آپ کو اثر دکھنا شروع ہو جائے گا ایک مہینے تک آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ ایسی طاقت ایسی قوت آپ کے اندر آ جائے گی کہ آپ پانچ پانچ بار بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری مباشرت کر سکتے ہیں تو استعمال کریں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا بہت شاندار چیزیں بہت زبردست چیزیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا نسکہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا پسند آیا ہوگا جلد ملتا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ دھنیواز جائے ہن جائے بھارت ایک بات اور سن لیجئے اگر آپ یہ نسکت یا کوئی بھی نسکت تیار نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو فری کورس نہیں پروائیڈ کراتے بنا کر نسکہ دیتے ہیں پروائیڈ کراتے ہیں آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں